نمسکر دوستو رام رام سچی ریکال میرا نام رام نیاس افڑا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواکت ہے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل دوستو جب ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے ہمارا ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو ہمارا ویڈیو آن تک ضرور دیکھنا دوستو آج ہم لے کے آئے راستان کی کچھ علاقوں میں نیر بندی سے پینے کی پانی کا سنکٹ ہے دوستو تو اسی کے بارے ہم بات کریں گے دوستو تو ویڈیو آن تک ضرور دیکھنا نہ دھتا کہ کوئی بھی نیوز آپ سے مش نہ ہو دوستو اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے دوستو کہ میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور مجھے بھی سپورٹ کیجئے دوستو تو بیکہ نیر کے گرامین علاقوں میں نیر بندی سے پینے کے پانی کی سنکٹ چوریس کے ڈر سے چالیس گاؤں میں کوئوں پر لگ رہے ہیں تالے یہاں گی ملے گا لیکن پانے نہیں پسٹے میں راستان کے گرامین علاقوں میں پینے کے لیے گی تو آسانی سے مل سکتا ہے لیکن پریافت پانی ملنا مشکل ہے ریگستان کے لوگ سینکڑوں سالوں سے پانی کی قمت سمجھتے ہیں یہاں پانی کی سرکشہ امرت کی طرح کی جاتی ہے سینکڑوں سال پہلے بنی کوئی ہیں کوئیوں چھوٹے کوئے پر تو مہی جون کے مہینوں میں وہ قائدہ تالے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی پانی کی چوری نہیں کر سکے راستان کے بکہ نیر علاقے میں ہوئی نیر بندی کے چلتے گاؤں میں پانی کی قلت بڑھ گئی ہے اس لیے گاؤں میں کوئیوں پر تالے لٹکائے جارے ہیں لونکر سر تشیل کے بندان علاقے میں قریب چاریس گاؤں میں یہی ویوستہ ہے تشیل کے انسیرہ سوڑ والی بکھنے را گکھوکھرانہ کھلیریہ کھیرہ لالے را اچائیہ ادیشیہ مورانہ اور سادیرہ سمیت سبھی گاؤں میں کوئی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ خاجوڑا پگل شیری کولائیت سمیت کئی تحصیلوں کے گاؤں میں اسی طرح کی بیوستہ ہے تو یہ فوٹو میں دکھایا جارہا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دکھا نیر کے گاؤں میں اس طرح کی کوئیاں بنی ہوئی ہے ان میں دیش دیش بالٹی پانی جمع ہو سکتا ہے یہ کوئیاں کوئے کا ہی چھوٹا روپ ہے ریگستان میں پانی اندر ہی اندر رشتہ ہوا آگے بڑھتا ہے کسی جوہر تالہ یا پھر اندرہ گاندی نیر سے بھی پانی رشتہ ہوا جمین میں آگے کا راستہ بنا لیتا ہے علاقے کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پانی اندر ہی اندر کہاں سے جا رہا ہے ایسے میں ایک جگہ کی خدائی کر رشتے ہوئے پانی کوئی کٹھا کیا جاتا ہے ان کوئیوں میں اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ ضرورت کے سمیں 20 سے 30 بالٹی پانی مل جاتا ہے ایسے نکالتے ہیں کوئی سے پانی کوئی سے پانی نکالنے کے لیے اونٹ کو ایک طرف کھڑا کیا جاتا ہے دوسری طرف سمڑے سے بنا ایک برتن کوئی میں ڈالا جاتا ہے جیسے جیسے اونٹ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے برتن بھی باہر نکلتا جاتا ہے جب پانی سے برائی ہے برتن اوپر آ جاتا ہے تو اس کے پانی کو لوہے کی ٹنکی میں ڈال دیا جاتا ہے کئی بار اونٹ نہیں ہونے پر گاؤں کے لوگ بھی مل کر پانی کنجنے کا کام کرتے ہیں کوئی پر اس لیے طالع لگاتے ہیں لونکرن سر کے روک آرام کا کہنا ہے کہ کوئی ہر پریوار کی اپنی نجی سمپتی ہے ان میں عام دنوں میں تو طالع نہیں لگتا لیکن ان دنوں پانی کا باری سنکٹ چل رہا ہے نہر میں بھی پانی نہیں ہے جلدائے بھی بھاگ بھی آپورتی نہیں کر رہا ہے ایسے میں کوئی سے لوگ چوری چھپے پانی نکال لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے زیادہ تر کسانوں نے تارے لگا دیئے ہیں پانی کا سنکٹ اس لیے ریگستان میں ایک ڈانی سے دوسری ڈانی کے بیچ دس سے پندرہ کلومیٹر تک کا فاصل ہے ان ڈانیوں میں پانی کے کنیکشن نہیں ہے کچھ ڈانیوں تک تو پانی پہنچانے کی بیوستہ بھی نہیں بنائی گئی ہے اس کے باوجود وہاں جلدائے بھی بھاگ پانی نہیں دے پا رہا اندرہ گاندی نیر میں پانی آنے پر لوگ نیر سے پانی لے آتے ہیں لیکن ان دنوں نیر بندی کے چلتے سنکٹ بڑھ گئے ہیں اندرہ گاندی نیر پہلی بار بند نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر بار مرمد کے لیے اسے بند کیا جاتا ہے اس بار نیر بندی 29 اپریل سے 2 جون تک کے لیے ہوئی ہے پچھلے سالوں میں بھی نیر بندی اس دوران ہوتی رہی ہے مئی کے مئنے میں جہاں کرمی پیاس بڑھاتی ہے اسی مئنے میں نیر بندی سے شہر سے گاؤں تک پیجل سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے قریب ایک مئنے تک پانی نہیں آنے سے اندرہ گاندی نیر کے بکہ نیر لونکرنسر خجوڑا اور پوگل کی اور آنے والی ڈسٹریبیوٹریز میں بھی پانی نہیں آتا ہے ایسے میں گرامن ایک ایک بونت پانی بچانے کی کوشش میں جھوٹے رہتے ہیں ضرورت مند کو منع نہیں کرتے کوئی پرتالہ لگا ہونے کے بعد بھی ستانیہ لوگ ضرورت مند کو پانی دینے سے منع نہیں کرتے